بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک تھاگ ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست سی ریسپی جو کہ بنانی بہت آسان ہر بن بھی یہ منٹوں میں ہی جاتی ہے یہ ریسپی آپ بڑھے پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں بہت زبردست لگتی ہے اور پارٹی میں یہ چار چاند لگا دیتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام ہوگا ہماری حوصلہ افضائی ہوگی کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں لگ پیس ہم نے کمپلیٹ لیے ہیں اور اب ہم یہاں پر ان کو لگا لیتے ہیں کٹ اچھی طرح سے آپ نے ڈیپ کٹ لگانے ہیں یہاں پر لگ پیسز پر ہم نے کٹ لگا دیے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈیپ کٹ لگائے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے ہی لگانے ہیں اور اب ہم کر لیتے ہیں اس چیکن کو میرینیٹ یہاں پر سب سے پہلے ہم اس چیکن میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ایڈ کریں گے اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لیسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک کا پاوڈر اگر آپ کے پاس یہ پاوڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے سویا ساس اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے چلی ساس اور یہاں پر 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکا یہ بہت اچھی طرح سے چیکن کو اندر تک گلا دے گا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ایڈ کرنے کی یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس خوشک دنیا پاودر ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور یہاں پر ایک خوبصورت کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھٹکی ہمارے پاس زردہ کلر ہے اور اب یہ سارا مسالہ ہم اس چکن کو اچھی طرح سے لگا دیں گے اس کے کٹس کے اندر ہم نے اس کو اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ مسالہ اس کے اندر تک چلا جائے یہ دیکھئے یہاں پر چکن لیک پیسز کے اوپر زبردستہ مسالہ ہم نے لگا دیا ہوا ہے اور اس کو یہاں پر کور کر کے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں تاکہ یہ بہت زبردستہ میرینیٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں زیادہ ٹائم کے لیے آپ اسے رکھیں گے فریج میں اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس چکن لیک پیسز کو فریج میں رکھے ہوئے اور یہ بہت زبردست سے میرینیٹ ہو چکے ہیں اور چلتے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ چکن کے لیک پیسز تھے اور یہ ہم نے لیا ہے ایک پیالی میدہ اور دو عدد ہم نے یہاں پر انڈے لیے ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے کون فلیکس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں یہ آپ کو کسی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اور ان کو ہاتھوں سے پریس کر کے توڑ لیں گے بہت زیادہ اس کا پاودر ہم نے بلکل بھی نہیں بنانا یہ لیں جی یہاں پر کون فلیکس کو ہم نے توڑ لیا ہے اور انڈنڈوں کو ہم اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں اور یہاں پر میدے میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہارک ٹیبل سپون لارمچ کا پاودر ہے اور ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر ایک عدد لیک لیں گے جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور سب سے پہلے ہم اس کو نسٹ کریں گے میدے میں اچھی طرح سے میدہ ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لیک پیس پر میدہ ہم نے لگا لیا ہے اور اب ہم اسے ڈپ کریں گے انڈے کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے ہم انڈا بھی لگا دیں گے یلنے جی یہاں پر انڈا بھی بہت اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو رکھیں گے اس کون فلیکس کے اوپر اور اس پر اچھی طرح سے ہم یہ کون فلیکس چکا دیں گے اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں سے اس کو پریس کر دینا ہے یہ دیکھئے یہاں پر کون فلیکس لگ چکے ہیں اس کے اوپر اور اسی طرح ہم سارے تیار کر لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہ لیں جی یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھ دی ہوئی ہے ہم نے ایک قدر کڑا ہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ڈیڑھ کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر نارمل گرم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ گرم اور نہ بہت زیادہ تھنڈا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس لیگ پیس جس کو ہم نے کوٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم نے اس کے اوپر بھی اچھی طرح سے کوکنگ آئل پھینکتے جانا ہے تاکہ کون فلیکس اچھی طرح سے چپک جائیں اور یہاں پر چلے کا جو فلیم ہے وہ میڈیم رکھنا ہے یہاں پر اس چکن کو پندرہ منٹ ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد آپ لوگاں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کی سائٹ کو چینج کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت احتیاط سے آپ نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم نے پھر سے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ نیچے والی سائٹ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے دوسرے سائٹ کو بھی یہاں پر رکھے ہوئے میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور اب ہم اسے نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ دلیشیس سا چکن کون فلیکس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کے اوپر چاٹ مسالہ سپرنگل کریں گے اور ساتھ ہم اس کے اوپر لیمن نیچوڑیں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت زیادہ زبردست بنا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیوں اسے لائک کریے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھے سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ